جی میرے ساتھ تنویر صاحب تشریف فرمائے جو اس گھر کے مالک ہیں اس گھر کے رہائشی ہیں اور ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور ان کا کیا کونسپٹ اور بلیو ہے اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں جنابم الحمدللہ باران ربی اللہول کے دن جو آپ کے گھر میں واقعہ پیش آیا آپ کے کہنے کے مطابق وہ کیا تھا ہم مغرب کے بعد گھر میں پہنچے اور گھر میں ماشاءاللہ یہ جو نالین پاک کی شبیہ آپ کو دکھ رہی ہے یہ بلکل الحمدللہ اس ٹائم پہ روشن تھی لائٹ نہیں تھی میرے ساتھ میرے دو دوست بھی تھے تو میں نے جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں کرنے کے بعد ان کو بھی بلائیا تو وہ بھی آیا انہوں نے بھی اس کو دیکھا اس کے بعد میرے دو تین دوست ہو رہے ہیں جنہیں میں نے فوری طور پر فون کیا کہ جناب اس اس طرح کی کہ میرے گھر پہ شبیہ مبارک آویزہ ہوئی پڑی آپ لوگ جلدی سے آنے ذرا اس کو دیکھیں وہ لوگ ہی میرے گھر پہ آگئے جب ہم لوگ چھ سات دوست مل کے یعنی کہ اس کے شبیہ کے قریب آئے تو ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں نے بے سختہ صلاة و سلام پڑھنا شروع کر دیا صلاة و سلام ہم پڑھ رہے تھے تو لوگ آ جا رہے تھے گیڑ وغیرہ بنے ہوئے تھے تو جو بھی شخص سے یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا ہے شبیہ میرے گھر کوئی ملاد وغیرہ ہے تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمعہ غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشن ہی زیارت کی ہے پوری رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی بارہ ربی نوش شریف کو آسمان پر بادلتے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا آگس ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اور الحمدللہ تک میں یارہ ساڑھے یارہ وے تک لوگوں نے بلکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی بھی دیکھی کئی لوگ تو باقیدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے میرے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیت اور سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے کل اس کے گھر میں تشریف لائے کل ملتان کے علیاس قادری کے اجتماع میں تشریف لائے اس سے پہلے قادری میں تحر القادری کے بات تشریف لائے کبھی فیصلہ بات میں اپنے آسا کے ساتھ تشریف لائے لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ صیرت بتا سکے کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا تم سے بڑھ کر گساخ اور کون ہے تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا ایک آش اہل توحید کے ذمہ داران کی خیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاہوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ان مجھرموں کو ان کے انجام تک پہچانے کے لیے میدان عمل میں آتے لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے ان کو غم اور ہم نہیں ہے جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا پھرے ان کی توہین کرتا پھرے برا ہو علامہ سو کا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی صیرت بتائی ہے ان کو ناتے یاد کروا دئی آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کا مبارکت بتاتے ہیں ترمدی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کا فرمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستا قد تھے نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے طلب مبارک گوشت سے پور تھے آپ کا سر مبارک بڑا ہڈیوں کی جوڑ کشادہ سینے سے ناف تک باریک بال میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارک یہ جھوٹا ڈراما رچا دیا